نمستے دوستو میرا نام روپیز جادہ ہوئے میں آج بہت ہی امپورٹنٹ جوب نوٹفیکشن آپ کے لئے لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے بیورو آف انڈین سٹینڈرز جی ہاں آپ لوگوں نے شاید بی آئیس کے بارے میں سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو جان لیجئے یہ بہت ہی مہتوہ پرونہ پوسٹ ہے بہت ہی اسے بعد مجھے یہ نوٹفیکشن دیکھنے کو ملا ہے اس لئے میں نے ترن سوچ لیا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنایا جائے تو چلیے بینا وقت کمائے ہم دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے کرپیا کر کے میرے ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ کریے شیئر کریے اور ویڈیو ان تک کے دیکھئے اور ہاں اب تک کہ آپ نے میرا چینل وزڈم جوب سبسکرائب نہ کیا ہو تو کرپیا کر کے کریے اسے تو چلیے دیکھتے ہیں بیورو آف انڈین سٹینڈرز کا نوٹفیکشن ہے بی آئیس کا نکالا ہوا ٹوٹل ویکنسی اس میں جو دی ہے وہ پچاس تک کے ویکنسی دی ہوئی ہے ان کو ٹیکنیکل ایسسٹنٹ اینڈ سینئر ٹیکنیشین ان پوسٹ کے لیے نکالا ہے گیا ہے یہ نوٹفیکشن تو دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے کام اس کی علیجیبلیٹی کیا ہے تو ایڈوٹائزمنٹ نمبر یہ آپ کو شاید لکھنا پڑے اس میں ایڈوٹائزمنٹ نمبر 01 عبیلک 2020 ٹیکنیکل ایسسٹنٹ اور سینئر ٹیکنیشین کی لیے ویکنسیز ہے ٹوٹل فیفٹیز اپلیکیشن فید دی گئی ہے اوپن او بی سی کے لیے پانچ سو روپے اوکے اور ساتھ ہی ایس سی ایس ٹی پی ڈی بلیو ڈیز یا ایک سرویس مین وومن آل وومن ان کے لیے کوئی شلک نہیں لگایا گیا ہے اوکے پیمنٹ موڈ جو ہے وہ آن لائن نہیں رہے گا یعنی آپ کا ڈی بیٹ کارڈ یا پھر جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے فون پہ جس طرح سے رہے گا اس طرح سے آن لائن موڈ پہ ہی پیمنٹ رہے گا تو ڈی ڈی نہیں چلے گا اور جو ایس سی ایس ٹی پی ڈی بلیو ڈیز ہے یا پھر ایک سرویس مین یا وومن یا بی آئیس میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی شلک نہیں لگایا گیا ہے اپلائے کرنے کا سٹارٹن ڈیٹ جو ہے وہ ہے سترہ فروری اوکے پیمنٹ موڈ بھی آپ کو کرنا ہے شروع ہو چکا ہے لاسٹ ڈیٹ انتیم تاریخ جو دی گئی ہے اس چیز کے لیے اپلائے آن لائن کرنے کے لیے اور پیمنٹ کرنے کے لیے وہ دی گئی ہے آٹھ مارچ جی ہاں دوستو بہت کم وقت بچا ہے اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لاسٹ ڈیٹ کے انتظار انتظار مت کریے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دیا ہوا ہے اسے کلک کریے اور ترنت اپنے فارم بھروا لیجئے اوکے پھر اس کے بعد میں اس کا کوئی فکس نہیں ہے لیکن ایڈمیٹ کارڈ آنے کا جو آن لائن اگزام اگزام آن لائن ہوگی یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ اگزام جو ہوگی وہ آن لائن اگزام ہوگی آپ کو دیا جائے گا 23rd مارچ تک کے آن لائن اس کا آن لائن اگزام آپ کو مل جائے گا تینٹیٹیو دیٹ فور آن لائن اگزام آن لائن اگزام کون سے تاریخ کو ہوگی تو 29th مارچ کو ہوگی اوکے جی ہاں دوستو 23rd تک کے آپ کو ایڈمیٹ کارڈ مل جائیں گے اور 29th کو تینٹیٹیو دیٹ شاید کچھ آگے ہو سکتی ہے پیچھے تو نہیں آئے گی لیکن آگے ہی ہو سکے گی تو تینٹیٹیو دیٹ آف ڈیکلیریشن آف ریزلٹ وہ رہے گا 21 4 یعنی ترنت 20-25 دن میں ہی وہ ریزلٹ لگا رہے ہیں 21 اپریل کو اس کا جو ڈیکلیریشن رہے گا آپ لوگوں کو مارچ تب ہی پتا چل جائیں گے جب آپ اس کو ایکزام دیں گے لیکن سیلیکشن کی جو لسٹ ہے اس کو لگانے کے لیے 21 اپریل تک کہ انہوں نے 22 ڈیٹ بولی گئی ہے ایج لیمٹ جو دیا گیا ہے 8 مارچ کے حساب سے 8 مارچ 2020 کے حساب سے جنرلی جو ایج لیمٹ دی جاتی ہے اس کا ڈیٹ جو دیا جاتا ہے وہ اگر یہ 2020 ہے تو ایک اگست 2019 پکڑا جاتا ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے یہاں جو دی ہے جس کے بیسس پہ ایج لیمٹ چیک ہوگی وہ 8 مارچ 2020 ہے منیم ایج بولا گیا ہے 18 سال اور میکزیمم ایج جو بولا گیا ہے وہ ہے 30 سال اوکے اور میکزیمم ایج فور سیریل نمبر 2 وہ ہے 27 years تو اس کا جو ہے یعنی 27 years یہ آتا ہے اوپن کیلئے اور 30 years جو آتا ہے یہ اسی اسٹی کیلئے لیکن اسی طرح سے یہ جو ہے یہ سیریل نمبر 1 یا 2 اس طرح سے آپ پکڑ سکتے ہیں اوکے ساتھ ہی ایج ریلیکسیشن رہے گا اس میں OBC کے لیے 3 سال اسی اسٹی کے لیے 5 سال اس حساب سے فیزیکلی ہنڈی کیپ یا پھر جنہیں دیویانگ کہا جاتا ہے ان کے لیے تھوڑا زیادہ رہتا ہے تو کرپیا کر کے ڈسکرپشن باکس میں جو لنک دی ہے اس پر لنک کلک کر کے آپ دیکھ لیجئے کی آپ کی ایج لیمٹ کیا رہے گی آپ کے کیٹیگری کے حساب سے اوکے دوستے تو چلو آگے دیکھتے ہیں اور آگے کیا ہے ٹیکنیکل اسسٹنٹ کے لیبورٹری ٹیکنیکل اسسٹنٹ اس کے تیس پوست ہے جس کے لیے کولیفکیشن ماغا گیا ہے بیچلرز ڈگری ان سائنس یعنی آپ کے پاس بی ایس سی ہوگا فیجیس کیمیسٹری باٹنی زولوجی اس میں سے تو وہ بھی اور تھری ایرز ڈیپلوما تھری ایرز ڈیپلوما ان ریلیونٹ انجینیرنگ سر ڈسپلین کے لیے آپ اس حساب سے اس کو اپلائے کریے اوکی پلیز ریڈ فل نوٹیفکیشن بیفور اپلائے آن لائن یہ سپیشل انسٹرکشن دیئے تو یہ دیکھ لیجی آپ اور پھر سے میں کیا ہوں گا کہ اپلائے کرنے کے لیے آن لائن کی جو رجسٹریشن اور لاغ ان کرنے کی لنک ڈسکریپشن باکس میں دی ہے تو دوستو بہت ہی چن چن کے مجھے ویڈیو لانا پڑتا ہے جو نوٹیفکیشن کے لیے آپ لوگوں کے لیے تو خریپیا اس کو جا کے دیکھئے اور اگر یہ آپ کے لیے یا آپ کے کسی قریبی دوست کے لیے تو اسے فارورڈ کریے تو دوستو اسی بات پر کمنٹ کریے گا لائک کریے اور میرا چینل سبسکرائب کریے وزڈم جوپس ڈینک یو موسیقی